اسلام علیکم تک ایسے ہیں آپ سب تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ پاکستان میں سکریل یا نیٹلر کے ڈالر پرچیس کر سکتے ہو کس طرح سے آپ نے پرچیس کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کچھ میں اپنی ویب سائٹ کیا بتاؤں گا اور کچھ میں آپ کو اور طریقے بھی بتاؤں گا جن سے آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہو یعنی کہ سکریل یا نیٹلر کے ڈالرز کو تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رو تو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ پہلی بار اس چینل کو دیکھتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی سپریس کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اس فیوچر میں اپلوڈ کروں ان کی نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ ہم سرچ کریں تو ان کا تو مجھے کسی کا نہیں پاتا محسن رحمان کی ایک ویڈیو اوپر آتی ہے جو کہ ہے سکیمنگ کے حوالے سے میں سب سے پہلے ویڈیو کے سٹارڈ میں سکیمنگ کے حوالے سے بات کرنے لگوں کہ سکریل ڈولرز پر نیٹلر پر کچھ نہ کچھ سکیمنگ ہوتی ہے میں آپ کو کچھ چینل بھی بتا دیتا ہوں تو آپ نے اس سے الیرٹ رہنا ہے اچھا سب سے پہلے یہ میں آپ کو گائیڈ کرنے لگوں آپ تو یہ ویڈیو بھی میری دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پروف بھی دیا ہے کون سا چینل ہے اور وہ کس طرح سے سکیم کر رہے ہیں اور اس چینل کی ویڈیو یہ ہے یہ میری اوپر ہی ٹھیک ہے ٹریڈ ایکسچینجر پاکستان اور یہ بندہ نام اپنے بدلتا رہتا ہے چینل کے بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان سے آپ پرچیز کر سکتے ہو بڑل فیلڈ میں کوئی نہ ہوگئی ایک آدھا بندہ اس طرح کا آ جاتا ہے اچھا یہ بندہ سکیمر ہے اس کا ورسپ آپ نمبر دیکھ لو تو اس سے تھوڑا سا الیٹ رو اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ ہو باقی میں نے کسی بندے کی ویڈیو پہ نہیں گا کیونکہ اس کا مجھے کافی زیادہ آج بھی کمنٹس آتے ہیں کہ یہ بندہ سکیمنگ کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میں نے اس چیز کا پروف بھی دیا ہے برحال یہ سکیمر ہے آپ اس کے چینل دیکھ لیں یہ چینل کا نام چینج کرتا رہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو کچھ بھی فڑک نہیں بڑھے گا برحال اس نمبر کو آپ ذہن میں رکھ لو باقی تھوڑا سا اپنا دماغ چلاو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بس آپ نے اس چینل میں نہیں بھسنا آکے برحال باقی چینل کا اچھے بھی ہیں چینل بہت زیادہ یہ سارے جتنے بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں تو برحال اس چینل سے آپ نے بچنا ہے تو یہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میرا ویسے ہی آپ کو میں نے گائیڈ کیا الیٹ کیا تھوڑا سا اچھا اب آپ نے ڈولر پر چیز کرنے ہیں تو آپ نے کیسے کرنے ہیں نیٹ لڑ کے کرنے ہیں سکرل کے کرنے ہیں کس طرح سے آپ نے کرنے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک تو میری ویب سائیڈ ہے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ کو مطلب بندہ جس کو آپ جانتے ہو لائک آپ کسی کا چینل دیکھ رہے ہو آپ نے اس کا چینل سبسکرائب کیا آپ اس کو کافی دیر سے فولو کر رہے ہو اس کا کوئی بیگراؤنڈ بھی ہے اس فیلڈ میں مطلب سال دو سال کا تو آپ اس سے پرچیز ڈولر کر سکتے ہو اور سب سے پہلے جہاں تک ڈولر پرچیزنگ کی بات ہے آپ کم اماؤنٹ ہی ہمیشہ پرچیز کیا کرو تاکہ آپ کو ٹرسٹ کے حوالے سے سارا کچھ جونس ہے وہ کلیر ہو جائے کیونکہ جس بندے کے پاس ڈولر نہیں ہوگا وہ آپ کو 5 ڈولر بھی نہیں سینڈ کر سکے گا لوگ میں نے دیکھا کہ پہلی بار میں 100 ڈولر لے لیتے ہیں تو اگر آپ کسی صحیح بندے کے پاس چلے گئے ہو تو وہاں سے تو آپ کو سکیمنگ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کسی غلط بندے کے ہاتھوں میں چلے گئے ہو تو وہاں سے آپ کے ساتھ سکیمنگ ہو سکتی ہے تو ہمیشہ سب سے پہلے تھوڑی اماؤنٹ آپ ڈیپوزٹ کرواؤں پھر آپ کا ایک ٹرسٹ بن جاتا ہے اس بندے کے ساتھ تب آپ آگے زیادہ لے سکتے ہو اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ کن بندوں سے لے سکتے ہوں کیونکہ اس کی کوئی سپیشل ایکسچینج کی ویب سیٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو اور بھی طریقہ کا اچھا یہاں پر اگر آپ میری ویب سیٹ پہ آوگے تو آپ بائس سکریلز پر کلک کروگے ابھی ویب سیٹ یوں سی ہے تھوڑی سی ابھی اپ ڈیٹ ہونے والی ہے کچھ نہ کچھ چیزیں رہتی ہیں کیونکہ نیو ویب سیٹ میں نے اپنے چینل کی بنائی ہے پہلے میں ورسیپ پہ سارا کام کرتا تھا ابھی بھی ورسیپ پہ ہوں اور موسٹی میں نے یہ ویب سیٹ بنا لیا اچھا اگر آپ نے ڈالر پر چیز کرنا ہے تو آپ یہاں پر آکے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ریٹ لکھے ہوئے ہیں سارے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کچھ کوئسٹنز ہیں کہ ہم ٹریسٹڈ کیوں ہیں ٹریڈنگ ڈالر اور نارمل ڈالر میں کیا فرق ہوتا ہے ماسٹر گارڈ سے کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ڈیپوزٹ کریں گے تو وہ آگے ڈیپوزٹ ہو جائے گا نہیں ہوگا تو وہ میں نے ان میں یہ کچھ جو لوگوں کے مائنڈ میں کوئسٹنز آتے ہیں وہ میں نے یہاں پر دے دی ہیں تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ یہاں پر اپنا ڈالر پر چیز کرنے کے بعد مجھ سے آپ یہاں پر اپنا ریویو سبمیٹ کر سکتے ہو جیسے کہ ریویوز یہاں پر سبمیٹ ہیں آلریڈی آپ کو دیکھ جائیں گے یہ تو بھی کم ہے کیونکہ میں نے بتایا میں ویڈس ایپ پہ زیادہ کام کر رہا ہوں کرتا تھا ابھی میں ویب سیٹ پہ شفٹ کر رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ لائف چیئرڈ ہے تو لائف چیئرڈ پہ میں موجود ہوتا ہوں آلموسٹ چوبیس گھنٹے تو نہیں ہوتا پر دن کے ٹائم میں میں یہاں پر اویلیبل ہوتا ہوں تو آپ کو کوئی بھی تو آپ مجھے لائف چیئرڈ میں کر سکتے ہو ڈالرز خریدنے کے علاوہ بھی کوئی آپ کو ہلپ چاہیے تو آپ لائف چیئرڈ میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ کو جواب مل جائے گا اس چیز کا میں نے کچھ انسٹرکشنز لکھی ہیں کہ اگر آپ نے ہنڈرڈ ڈالر سے زیادہ پرچیز کرنے ہیں تو آپ مجھ سے ڈائیڈیکٹ لائف چیئرڈ میں آجاؤ اس کے علاوہ اگر آپ نے نہیں مطلب تو آپ سیدھا سبمٹ اپنا آڈر کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ کوئیسٹنز ہیں تو آپ لازمی سے آکے پوچھ سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا یہاں پر میں نے یہ ویب سیٹ پر موو ہو جاؤ گئی یہ بھی میری ویب سیٹ ہے ساتھ اس کے لنک ہے ٹھیک ہے اس ویب سیٹ کے تو سمپلی آپ یہاں سے اپنا آڈر جو ہوں سے وہ پلیس کر سکتے ہو یہ ابھی اتنے میں ٹین ڈولرز نہیں ہوں گے اس میں فیس وغیرہ بھی ہوتی ہے فیس وغیرہ کے حوالے سے آپ مجھ سے لائف چیٹ میں بوچھ سکتے ہو کس چیز کی فیس کس طرح سے سارا کچھ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اچھا یہاں پر میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کچھ چیزیں میں یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بڑا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہی only sale trading dollars کہ ہم trading dollars ہی صرف sale کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کافی زیادہ ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ آپ کو confirm نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو سے ہم آپ کو dollars دیں گے یہ آپ کے کسی trading site میں deposit ہو جائیں گے کے نہیں ٹھیک ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس trading dollar جو کہ آپ کسی آگے trading site میں چلا جائے اگر آپ کو کوئی بندہ master card کے dollars send کر دیتے ہیں تو آپ کے کبھی بھی deposit نہیں آؤں گے یہ میں نے اس ویڈیو میں سمجھا دیا یہ یہاں پہ میں نے special mention کی ہے you use our dollars on any merchants like trading website shoppings بھی آپ کر سکتے ہو bet 365 پہ deposit کر سکتے جہاں مرضی اچھا exchange آپ کرو گے تو آپ سے پہلے پوچھے گا آپ account بناؤ تو آپ account بنانا پڑے گا اس کے بعد آپ کے ساری instruction آجائے گی کہ آپ جیس کش کرنا تو آپ کے سامنے account آجائے گا جب آپ پرچیس کرنے ہوئے تو آپ پتہ لگ جائے گا کس کس طرح سے آپ پھولو کرنا سٹیپ کو آپ کو کسی قسم کی help چاہیی ہوئی تو آپ سیدھا official side پہ آؤ یا chair spot پہ آجاؤ اور انترسٹیڈ ہیں کافی دیر سے ورک کر رہے ہیں اس کے لئے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو تھوڑے ڈالر سے پرچیس کر کے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہو اچھا اب آپ نے یہاں سے مطلب اس طرح سے پرچیس نہیں کر تو میں نے آپ کو جیسے شروع میں ویڈیو میں بتا اماؤنٹ سینڈ کرو گے وہ آپ اس کو سکریل ایمیل دو گے وہ آپ سکریل میں آپ بھیج دے گا اس کے لابہ میں نے یہاں پر ڈائیڈیکٹ ڈیپوزٹ کا بھی اپشن رکھا ہو ہے یہ انشاءاللہ آپ اس کو پر لینا بھی اس میں نے کچھ لکھا نہیں ہے پر کہ آپ کو بیٹی سی پرچیز کرنا پڑے گا اس کے لئے یہ لوکل بیٹکوئن ایک ویب سیڈ ہے وہ بھی اچھی ویب سیڈ ہے آپ وہاں پر دی جا سکتے ہو لائپ میں لکھوں لوکل بیٹکوئن یہ دکھو ان کا لمبا چوڑا سا تھوڑا پروسیجر ہے مطلب یہاں آپ اس کو بیٹ پی کا ایک اور والٹ بنانا پڑے گے بیٹ پی آپ کو لوکل بیٹکوئن سے ڈالرز پیج پیج پڑیں گے بیٹ پی میں آپ کا یہ بھی بیٹ کوئن کا ایک والٹ ہوگا اچھا اب اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بیٹ پی ایک رکھنے پڑے گی لائک اگر آپ انڈیا کا use کر رہے ہو وی پی این تو آپ کو انڈیا کنٹری ہی ہر بار سیلیکٹ کرنی ہوگی بیٹ پی سے آپ آگے سکریل میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک لمبا پورسیجر ہو جاتا ہے پر میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا جس سے ڈولرز ڈیپوزٹ ہو جاتی سکریل میں اس میں فیس فگیر آپ کو گین اتنی ہی لگ جاتی ہے آپ کو ریٹ بھی مطلب اتنا ہی پڑ جاتا ہے کیونکہ فیس لگتی ہیں اپنے تین ویب سیٹ سے گزار نا ہے سب سے پہلے یہ بھی ایک طریقہ میں نے دو طریقے آپ کو گائیڈ کر دی ہیں اس کے علاوہ آپ کسی اور بندے سے بھی لے سکتے اپنی سی ریسرچ کرو جو آپ کو بندہ مطلب صحیح لگے تو آپ اس سے بھی لے سکتے ضرور نہیں اپنے میری ویب سیٹ سے مجھ سے لینے جو بھی آپ بندہ پر فیکٹ لگے آپ اس سے لے سکتے ہو برحل جس سکیمر کو میں نے منشن کر دیا اس سے آپ نہ لینا وہ آج کل سکیم کر رہے اس کا کوئی بھی پروف نہیں کہ کسی کسی ہوں زندگی میں کسی وہ 100% سکیمر ہے باقی کئی یوٹیوبر ہیں بہت اچھا کام بھی کر رہے تو آپ ان سے بھی لے سکتے ہو اپنی سوڑی سی ڈیسرچ کر اس کے بعد آپ ڈالر پرچیس کر سکتے ہو پاکستان میں یہی طریقہ ہے سکریل نیٹلر ڈالر پرچیس کرنے کا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ہیلپ چاہیئے ہو کچھ لوگ ماسٹرگارڈ سے زیادہ ماؤنٹ ڈیپوزٹ ایک بار میں کر دیتے ہیں تو آپ کی ماؤنٹ بھی سکتی ہے سکریل میں ٹھیک ہے وہ وٹرال بھی نہیں ہو سکتی تو اس طرح کے کافی زیادہ ایشوز آتے ہیں تو یہ جو سا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ ایک سموت ہے اس میں میں کر سکتی ہو اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ماسٹر کارڈ کے ڈالرز ہیں تو آپ کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ آپ پرچیز نہیں کرنے کیونکہ تو اپنا بہت سا خیار کو ملتے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ